اگست کے مہینے میں جتنے لوگ پاکستان سے بھار گئے ہیں کیا یہ ایک نیا ریکارڈ ہے ادنان صاحب کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ایک مہینے میں ایک لاکھ پاکستانی یا ایک لاکھ پاکستانی سے زائد جو اعداد و شمار ہو سکتا ہے ہو جائیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ گئے ہو یہ ریکارڈ ہو گیا ہے جی یہ فگر جو ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ فگر ایک مہینے کے لیاز سے یہ فگر ایسے ایسے ایچ نہیں تھی ہم سکسٹی سیونٹی تھاؤزنڈ تک گئے تھے لیکن اس دفعہ آگست کے مہینے کے اندر ہماری جو فگر ہے وہ نائنٹی تھاؤزنڈ کے قریب آئی ہے اوورسیز امبرائمنٹ پر موٹرز کا اعداد و شمار کے مطابق نوے ہزار ہے اور اگر میں وزٹ ویزے کی بات کروں اور تعلیمی حصول کی بات کروں تو یہ لاکھ سے تجاوز کر جاتے ہیں ادنان صاحب تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے دیکھیں جی ریکارڈ اس کے اندر آپ اگر اس چیز کو ریکارڈ کی صورت میں لیں گے تو میں اس کو کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری ورک پورٹ جو یہاں پہ آنیمپلائیڈ تھی اور جو کہ یہاں پہ یوٹلائز نہیں کر پا رہے تھے تو وہ ہماری ورک پورٹ تقریبا نائنٹی تھاؤزنڈ کے قریب ہماری جو ہے بیورو فی میگریشن کے اعداد و شمار کے مطابق گئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں گئی نائنٹی تھاؤزنڈ اور اگر میں اس میں بیزا اور تعلیم کا بھی شامل کر لوں معاملہ تو ایک لاکھ سے تضاوز کر گیا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے دونوں ریکارڈ ہو گئے دیکھیں جی اس صورتحال کے اندر اگر ہمارا یہ ریکارڈ قائم ہو ہے تو اس کو ایک پوزیٹیف سائن سمجھا جائے کہ وہ آنیمپلائیڈ لوگ یہاں پہ پاکستان میں رہ کے میں خودکشی یا آپ کے سنیچنگ اور دوسرے نیگٹیف ایمپیکٹ ڈالیں تو وہ اس ریکارڈ کو میں بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں کہ یہاں سے وہ ورک پورس انہیں نے سمجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان سے باہر جانے کا فیصلہ کی ہے اور پاکستان کی ترقی جو یہاں پہ رہ کے نہیں کر سکتے تھے وہ ملک سے باہر رہ کے پاکستان کو ریمیٹنسز بھیج کے کریں گے یورو صاحب آپ کیا کہتے ہیں میں اس بات بلکو ہنڈر پر سنگھو اور شامل کر دو لیکن یہ آپ دیکھ لیں کسی دو سال سے پاکستان سے کسی لوگ جا رہے ہیں رمضان میں لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ وجود تھے وہاں پر مگر حج میں نہیں جا سکے اتنا مہنگا حج ہو گیا تھا بلکہ حج کا کوٹا واپس کیا ہے پاکستانیوں نے سعودی عرب کو اتنا مہنگا حج ہو گیا تھا حج شراف گئی گئی ہے یہ سب حج کرنے کے لیے غریب اور متوسط تفقیق آدمی نہیں گا یونو صاحب نہیں بہت برا حال ہے میں آپ بتاؤں کہ میں جو کوئی بھی تنخواہ دیتا ہے نا کسی کو ان پر پھر اپنے اس کو پہلے پڑا کہ یہ کہتے ہیں جب اتنا کچھا پورا کرے گا وہ نہیں کرتا اچھا یونو صاحب یہ بتائیں کہ سرکار نے جو تنخواہ مختص کی ہے مزور کی کیا وہ انڈسٹریلیز دے رہے ہیں مزور کو اتنی تنخواہ کیا وہ نکال پا رہے ہیں دے بھی رہے ہیں لیکن ہندوئے پرسنٹ نہیں دے رہے کچھ آمیے میں آپ کو بتاؤں ایک بار کسی زیادہ بھی دے رہے ہیں میڈیکل کی پیشلٹے بھی میں آپ یکیل کرو گے میری پاس امپلائیز جو ہیں میری پردکشن اس پر کسی پرسنٹ بھی Release میں اپنے پرکشن کیے گھرارہ نہیں گھرہا پتا نہیں ہے اللہ اکسی نکسی پر روزید رہے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں تو اچھے کی عمید میں ہیں اس کے لئے صرف حکومت کو یا سیبنشمنٹ کو یا جوڈیشری کو آپ ہر آدمی کو اپنا اپنا رول حضار کرنا پڑے گا تو ہی جو ہے نا یہ ملک کے پاہوں پر کھرا ہوگا ادنان صاحب ادنان صاحب میں یہاں ادنان صاحب کی طرف آوں گا ادنان صاحب کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ ادنان والی دنوں میں ایک سال تک یعنی یہ جو ایئر اینڈ ہوگا اس میں کتنے پاکستانی باہر چلے جائیں گے ایک عزوب گیا آپ نے جی اگر اس طرح کی جو فگر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں تقریباً نو لاکھ کے قریب ورک فورس ہماری پاکستان سے باہر جائے گی بیورو کے عداد و شمار کے مطابق ہو جائے گی کیونکہ پانٹ لاکھ چالیس ہزار کے قریب ہو گئی ہے تو اگر چار مینوں کو اور ایڈ کر دے تو ساڑھے آٹھ سے نو لاکھ ورک فورس یہ ریکارڈ ہوگا نہیں ریکارڈ نہیں ہوگا جی دوزار پندرہ میں ہم نے تقریباً ساڑھے نو لاکھ کے قریب ورک فورس بھیجی دی اور پچھلے سال ہم نے آٹھ لاکھ تیس سار ورک فورس یعنی آپ کہہ رہے ہیں ساڑھے نو لاکھ دوزار پندرہ میں گئے تھے ہو سکتا ہے سال کے آخری تک نو لاکھ ہو جائیں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دس لاکھ ہو جائیں جو حالات چلے رہے ہیں دیکھیں حالات جو ہے ہمیں ہمیشہ بہتری کی طرف سوچنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں جس میں ہماری گورنمنٹ نے مختلف مسائل کو ٹیک اپ کی ہے ان کو حل کرنے کے لیے جب تک وہ ٹیک اپ جو مسائل حل نہیں ہوتے ان شارٹ رن جو ہے ہمارا ورک فورس جہاں سے پاکستان سے باہر چلا جائے تو وہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری ہے اور میں تو اس موقع پہ ریکویسٹ کروں گا فیڈل گورنمنٹ سے اور ہمارے جو فیڈل ادارے ہیں کہ ہمیں یورپین کنٹریز کی سائٹ پہ بھی جانا چاہیے اس کو فوکس کرنا چاہیے اور ہمارے ہمارے جو اسیسویشن ہے پہ اوپا ہم لوگوں کو آن بورڈ لیں تاکہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے بزنس کو اور وہاں کی ورک فورس کے بزنس کو ہم جنریٹ کریں اور پاکستان سے جو ہمارے سکیلڈ اور ہائیلی سکیلڈ ورک فورس ہے یہاں سے باہر بھیجیں دیکھیں ہمارے وہاں پہ سیلری پیٹرن ڈیفرنٹ ہے ان کا کرائیٹیریہ ڈیفرنٹ ہے کرائیٹیریہ ان کا ڈیفرنٹ ہے صحیح کہ رہا ہے ادنان صاحب یونس صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ انڈسٹریز کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اگر انٹرس ریٹ 22% پر انچینج رہا اور آئندہ آنے والی مونیٹری پولیسی میں بھی انٹرس ریٹ 22% پر ہی رہتا ہے تو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپورٹ آرڈر فلفل کر پائیں گے کہ ہم ویٹنام انڈیا کو بیٹ کر پائیں گے ٹیکسائل سیکٹر میں دیکھیں ایک بات جو حقیقت پہ ہم کو باننے کیا ہے حقیقت باننے کیا نا تو ہم اس کو اس کا حل بھی کریتا لیں حقیقت ہی ہے کہ یہ 22% ہے 20% یا اسے بڑھانے کیا 20% یا 18% یا 17% یا 50% اس کو بھی انڈسٹری وائیبل نہیں اس کو بھی انڈسٹری وائیبل نہیں ہے اس نے اسے بڑھانے کیا کہ ہمیں بڑھانے کیا کہifies کرتے ہیں ساتھ نے ایکسپورٹ آرڈا کرنا پڑے گا اور میں نے کہا کہہ نا اسے تام سے کہ وہ کہا کہ میں جوب سکرنے کی ضرورت ہے اخر بات یہ ہے کہ جو 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 بیٹھے گرون میں دوکو انڈسٹری وائیل ہو وہ کاموں نے کچھ کیا ہو تو سمجھ رہے ہیں اپنا اپنے 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 لکتر کو پتہ ہے